ہیلو دوستوں سب سے پہلے آپ کو میرا نمستے پرنام اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے رمولا رسوئی میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوستوں ریسپی ہی نئی ہوتی ہے سبزیاں تو وہی پرانی ہوتی ہے جو ہم نے دس سال پہلے بھی کھائی ہے آج وہی کھاتے ہیں بس بنانے کا طریقہ نیا ہوتا ہے تو یہ پیاج لہسن اور ٹیماٹر ان کو میں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے ٹیماٹر کو میں نے پیس لیا ہے اور پیاج کے کچھ سلائسز آپ دیکھ رہے ہیں کچھ موٹے موٹے ہیں تو چلیے جو ٹیماٹر میں نے پیس ہی ہیں اس میں ملا دیتے ہیں مسالے دھنیا پاورڈر ایک چمچ لال میرز پاورڈر آدھا چمچ حلدی پاورڈر آدھا چمچ اور آدھی چمچ گرم مسالہ اور نمک ٹیسٹ کے کوڑی تو ادھر ہم نے کڑائی گرم کر دی اور سب سے پہلے تیل میں جائے گا سابو جیرہ اور جیسے ہی ہمارا جیرہ چٹکتا ہے اس کے بعد بارک کٹا ہوا لہسن لہسن بھی ہو گیا اور اب ڈالیں گے بارک بارک کٹے ہوئے پیاج اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا نا کچھ موٹے سلائسیزیں پیاج کے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے آدھی چمچ نمک تو دوستو آپ کہو گے نمک پہلے کیوں تو نمک پہلے ڈالنے کا ریزن یہ ہے کہ پیاج بہت جلدی سوفٹ ہو جاتے ہیں اور جیسے ہم کو چاہیے ہوتے ہیں بلکل بیسے ہی ہو جاتے ہیں ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے تو چلیے پیاج اور لیسون ہمارا ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر ڈالتے ہیں پیسا ہوا ٹاماتر تو دوستو جب تک یہ تیار ہوتا ہے تب تک ہم کچھ اور آپ کو دکھا دیتے ہیں جو آج کی ریسیپی خاص ہے تو دوستو آج کی ریسیپی جو ہے وہ ہے ٹو فو یعنی کی پنیر کے جیسے ہی بلکل ہوتا ہے لیکن پنیر یہ نہیں ہوتا یہ ٹو فو ہوتا ہے ویجیٹیبل سے بنایا ہوتا ہے تو آج میں یہ ہی بنانے جا رہی ہوں تو چلیے سب سے پہلے اس کو کاٹ دیتے ہیں کیوپ سم اپنے حساب سے کاٹیں گے اگر آپ کبھی بنانا چاہو آپ اپنے حساب سے کاٹیں تو چلیے یہ میں نے نکال دیا ہے یہ کمسرم جو ڈائیسو گرام کے قریب ہے تو اس کو کیوپ میں میں کاٹ ہوں گی تو یہ دیکھو دوستو میں نے کاٹ کے رکھ دیا اس کو اور اب کرتے ہیں آگے سے تیاری تو ٹو فو میں میں نے مٹر ڈالنے کا بھی پلان بنایا ہے تو اس میں ایک میں نے ایک کتوری مٹر بوائل کر کے رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ٹو فو جلدی پک جاتا ہے تو پنیر مٹر کو میں نے تھوڑا سا بوائل کر دیا ہے تو یہ دیر ہمارے پیاج بھی لگ وقت ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں جیسے کہ دیکھ رہا ہے ہلکے گلاب ہی ہو گئے تو اب ڈالیں گے ہم جو کماتر اور اس میں مسالے ہیں وہ سب ڈالیں گے اس ساتھ میں جالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ مسالہ ہمارا جلے نا اور اس کو اچھے سے ملا کے تھوڑے دیر پکانے کے کر دیں گے اتنا پکائیں گے جب تک یہ سارا پانی سوک نہیں جاتا ہے اور اس میں سے تیل سیپریٹ نہیں ہو جاتا تو چلی اس کو ڈک دیتے ہیں تو دوستو دیکھتے ہیں مسالہ لگ وقت تیار ہو چکا ہے یہ لگ وقت ہو چکا ہے پانی ہمارا سارا سوک ہو گیا ہے تو اب اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے وائل کیے ہوئے ایک کٹوری مطر اور ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک کٹوری ٹوفو ان کو اچھے سے ملا کے دو تین منٹ پکائیں گے کیونکہ ٹوفو تو آلریٹی سوفٹ ہے اور مطر بھی ہم نے وائل کر رکھے ہیں تو زیادہ دیر ہمیں اس کو نہیں پکانا ہے تو اس کو میں بہت زیادہ گریوی والا نہیں بناوں گے آج ہلکی سی گاڑی سبجی بناوں گے تو چلیے اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دو تین منٹ اس کو پکا دیتے ہیں تو دیکھیں دوستو ہماری سبجی جبردست تیار ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو دیکھنے میں دوستو پہت ہی سندر ہے اور آئی اوپ کی کھانے میں بھی اتنا ہی سندر ہوگا تو چلیے دکھاتے ہیں سرو کر کے کیسا بنائیں آپ اس کو روٹی کے ساتھ پوری کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ ایون چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو بہت بہت سواد ہوگی سبجی تو چلیے ایسی ریسپی لے کے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور چلتے چلتے پھر ایک بار آپ کو یہی بولنا چاہوں گی کہ اگر چینل سے پہلی بار جڑے ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لینا اور کومنٹ میں بھی مجھے بتانا کہ آپ کو میری آج کی بنائی ریسپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں ادلی ویڈیو میں تب تک دیان رکھیں اپنا نمستے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی